السلام علیکم آج ہم بات کریں گے آج ہم بات کریں گے جو پیشنگویاں کی جا رہی ہیں کوئی کسی کو آسمان پر لے کے جا رہا ہے کوئی جو آسمان پر ٹیم بیٹھی ہو اس کو زمین پر لے کے آ رہا ہے کوئی ایکس کرکٹر کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو آج ہم بات کریں گے اس کے اوپر سر میں کچھ دن پہلے میڈیا پر دیکھ رہا تھا سپورٹس تک کا پینل جو ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہنڈیا ٹاپن لسٹ ہے ہر فورمیٹ کے اندر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے وہ تو ویسی جوکرز ہیں وہ کرکٹ پہ تھوڑی بات کرتے ہیں ان کو ناکو کرکٹ کا علیف بے پتہ ہے وہ سافی ہیں کرکٹ کا ان کو پتہ بودا کچھ نہیں ہے وہ ادھر سے خبر اٹھاتے ہیں ادھر ڈال دیتے ہیں ادھر سے اٹھاتے ہیں ادھر ڈال دیتے ہیں وہ ان کی بھئی ٹھیک ہے ان کی مجبوری بھی ہے وہ ملک میں بیٹھے ہیں تو اپنے ملک کے خلاف تو نہیں نہ بولیں گے بھائی ان کی ٹیم اگر اتنی ٹاپ پہ ہے تو بھائی وہ تو کچھ دس سال سے کہہ رہے ہیں مہراد کو دنیا میں مقابلہ کوئی نہیں ہے تو آخری دس سال میں کیا ٹروفی جیتی ہے ہم نے تو پھر بھی آخری دس سال میں کوئی ایک ٹروفی جیتی ہے اور آئی سی سی کی ٹروفی جیتی ہے ایسی جیتی ہے بلکل وہ کہاں پہ پہ ٹاپ میں آئی ہے اگر دیکھا جائے تو ٹی ٹونٹی میں ہم نے انڈیا کو ناکو چنے چپوائے ہیں ہاں 21 میں ہم نے دس وقتوں دیر آ دیا ہاں اس کے بعد ایشیا کا میگو جیتے ایک ہم جیتے اور سترہ میں تو ہم نے ہنڈی کر دیا ہنڈی ان سے جیت گئے پھر بائیس میں وہ ورات کولی انبلیویبل انگو وہ سو سال میں ایک دفعہ کھیلی جاتی ہے اور وہ اس نے کھیل دی اسے ایسے ہی ہے اس دن بھی ہم نے ان کو گردن سے پکڑ دیا تھا یہ تو ان سے ہلا نہیں جا رہا تھا ان کی تو بینڈ بچ گئی تھی ان کے تو فینس رو رہے تھے ایسے ہی ہے وہ تو ورات کولی انبلیویبل اکشے جیسے گرونڈ شوٹ کے جا رہا تھا تو وہ پھر دوزار بائیس میں بھی ٹھیک ہے آن دا ریکارڈ انڈیا جیتی لیکن دوزار بائیس میں میں آج نائنٹی پرسنٹ ماری گریپ میں تھا وہ آخری دس پرسنٹ ورات کولی نے اچھا گئے لاؤن ہو جیت گئے تو یہ اس طرح اکھار دینا پچھار دینا مار دینا پر بعد یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھا سر جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے اوپر بات کرنے ہی فضول ہے تو سر میرا سوال یہ ہے کہ جس میں ورات کولی پہلے آور میں یہاں آتی یا اوڈ ہو گیا ہے یہ کتنی پار پاکستان سے جیتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو فرق ہے وہ بات ورات کولی ہے وہ ونڈے کا میچ ہو وہ ٹی ٹوینڈی کا میچ ہو اگر وہ جلدی آؤت ہو جیتا تو انڈیا نہیں جیت سکتی یہ میں ابھی بھی کہوں گا اور یہ میں ہر دفعہ ہی کہتا ہوں کیونکہ پاکستان کے خلاف پرفروم ہی ہو کرتا ہے اس کی میرا خلاف سی پلاس کی تو ایوریج ہے پاکستان کے خلاف تو یہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی سارے علاق ہیں تو ورات بولی ہی کی ہوتا ہے پاکستان کے بیانشہ اگر پاکستان اس کو جلدی آؤٹ کر لیتا تو انڈیا وہی نا دوزار چودہ ہمیں ایشیا کب میں ہم نے امبرگلن آؤڈ کر دیا ہم میں جیت گیا سترہ میں ہمیں اوڈ کر دیا ہم میں جیت گیا اور ایشیا کب میں جو اکیس میں ہوا اس میں بھی ہم نے اوڈ کر دیا وہ میں جیت گیا اچھا سر میرا دوسرا سوال یہ کہ انڈیا اور پاکستان کو ہمیشہ ٹاپ فور میں شامل کیوں کیا جاتا ہر ایمنٹ میں چاہے وہ فٹی آور کا ہو ٹومنٹی آور کا ہو یا چیمپین ٹروفی ہو یہ کیا سین ہے باقی ٹیمیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اینڈیا اور پاکستان بھی ویورشپ زیادہ ملتی ہے فین فالونگ زیادہ ہے باقی ملکوں میں اتنی کرکٹ فالو نہیں کی جاتی ہے یہاں پہ کی جاتی ہے تو اس لیے وہ ویورشپ کے لیے ہو جاتا ہے فرہ فین کو کچھ کرنے کے لیے مطلب یہ ریالٹی نہیں بنتی ہی وہ نہیں اس تھی ویورٹ کرکٹنگ وائز دیکھا جاتا تو اگر اسٹم ٹی ٹونٹی میں ویسٹ انڈیز سعود افریقہ انگلینڈ آسکریلیا یہ تو کسی صورت مطلب اگر آپ نے پریڈکشن کر رہی ہے تو یہ پریڈکشن سے باہر ہی نہیں ہوتے ہیں ایسا ہی ہے میں تو افغانستان کو سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹونٹی کی بہت ٹیم ہے مطلب پاکستان سے شاید اوپر ان کو رکھوں ایسا ہی ہے مطلب اگر کرکٹنگ وائز دیکھا جائے لیکن اگر آن ٹریک رکھا جائے تو پھر ٹاپ فور میں یہ یہ پریڈکشنز یہ بس ویورشپ لینے کے لیے میں تو ان کو سیریس نہیں اتنا لیتا ہاں جو کرکٹنگ وائز بات کریں تو پھر تو اب ٹاپ فور میں کسی بھی صورت افریقہ ویسٹ انڈیز اور اسٹریلیا تو باہر ہی نہیں ہوتے انگلینڈ بھی نہیں ہوتی نیوزیلینڈ آسکریلیا جس کو نیوزیلینڈ کو ریٹی نہیں کرتے وہ خموش مجھ سے آتے ہیں سمیر فائنل فائنل کے چلے جاتے چاہے وہ جیتے نہیں ہیں فائنل یہی میں آپ کہہ رہا ہوں آپ کو بھی ان کو آپ چھوڑیں وہ تو ہمیں بس ویورشپ لینے کے لیے تو اچھا سر جو کچھ دن پہلے مائیکل وان صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا ہے پاکستان اور انگلینڈ کا جو میچ ہوئا ہے اس نے تو کہا ہے اس سے اچھی پریکٹس تو انڈیا میں ای پیل میں ہو سکتی تھی مائیکل وان ان کرکٹرز میں جس کے اوپر آپ بات نہ ہی کیا کریں مطلب وہ نہ بس ٹوٹر پہ فالورز رہنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں آپ ان کو فالو کرتے ہیں ان کا ہار کسی آئے کھر اب پچھلے دنوں وہ محمد حفیز کے پیچھے پڑ گئے تھے محمد حفیز نے ان کو ریپلائے کیا وہ ایک کنٹرو ورسی ہے وہ اس کنٹرو ورسی میں پڑ گئے ہیں کبھی وہ عرفان پتھان کے ساتھ رہے ہوتے ہیں کبھی وہ انڈیا کے کرکٹرز ہیں محمد شاید وسیم جعفر ہیں اچھا وہ ان کے ساتھ رہے ہوتے ہیں مواندہ وہ کسی نہ کسی کے ساتھ وہ ان کی بیرس چلتی رہتی ہے بس خبروں میں آنے کے لیے تو ان کو سی جیس لے نہیں چھوڑ دیں صحیح مطلب انٹرنیشنل ٹرکٹ کو کہہ رہے ہیں کہ کم ہے اور آئی پیل زیادہ ہے وہ پس آئی پیل میں منی بہت زیادہ ان والو ہے کمنٹری کا اچھا کانٹریکٹ مل جاتا ہے تو یہ حساب ہے اور اس کے کوئی اس کے پیچھے کوئی ہے مطلب یہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر جائیں گے یہ انڈیا کے اگر فیور کر رہے ہیں تو یہ پیسے کے لیے کر رہے ہیں اور کیا ابھی آج آئی پیل باندھو جا میں دیکھتا ہوں گورے کیسے انڈیا کو فیور کرتے ہیں این مورگن صاحب نے تو سنگل ہینڈلی کہا دیا ہے کہ انڈیا ٹاپ آن لسٹ انڈیا ورلڈ کپ جی جائے گا انہوں نے باقی ٹیموں کے نام بھی نہیں لیا باقی یہ اب ان کی پرسنل ہے میں اس پہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اب ان کو لگتا تو بھئی جتوازیں انڈیا کو لیکن انہوں نے کوئی لوجک بھی دی ہے نا کہ یہ بیسٹ کومبینیشن کے سافت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بولنگ بھی ان کے پاس اچھی ہے بیسٹ مین بھی اچھے ہیں فرم بھی چار رہی ہے چوتھا وہ اس کو کھلائیں گے پانڈیا صاحب کو سپیشلی سمولر ہے اچھا کوئی بات نہیں پاکستان کے خلاف تو وہ اڑکا رہی جائے گا ایک ہی بیچ پاکستان کے خلاف ہے وہ باقی تو پورا ورلڈ کپ کھیلنا ہے نا انہوں نے اچھا صاحب یہ جو احمد شداد صاحب آئیکل پھٹ رہے ہیں بابرازم کے اوپر اس کو یہ دس سال بعد یاد آیا کہ یار میرے ساتھ یہ ہو گیا یہ کر دیا اس نے کر دی یہ کر دیا اچھا اس کو مسئلے مسائلی نظر آپ دے اور وہ احمد شداد پہ تو بے وکوفیہ بات کرنی وہ اپنے پیروں پہ خود کلوڑی مار کے تو آج آگے بات کرنے ہیں اس پہ تو بات کر رہی ہے یہ تو آج ہم نے بات کیجی شوشوں کے اوپر ابھی ورلڈ کپ سٹارٹ ہونے میں کچھ دن باقی ہیں ابھی اور دیکھو بہت کچھ آئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ